دنیا اور اہل دنیا کے بارے میں امیر المومنین جناب علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے خطبات و ارشادات سے چند اقتباس ملحظہ فرمائیے آپ نے فرمایا ساری حمد و سنہ اسی ذات واحد کے لیے ہے جس کی رحمت سے کوئی مایوسی نہیں جس کی نعمت سے کوئی خالی نہیں جس کی مغفرت سے ناؤمیدی نہیں جس کی پرستش اور عبادت سے کوئی آر محسوس نہیں ہوتا جس کی رحمت ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس کی نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں اس خدا کی حمد و سنہ جو وہم سے چھوا اور عقل سے معین نہیں کیا جا سکتا اس خدا کی حمد و سنہ جس کی طرف ساری مخلوقات پلٹ کر جائے گی اور تمام معاملات کے نتائج وہی دے گا وہ خدا جو میدانوں کے وحشی جانوروں کی پکار اور تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے وہ گہرے سمندروں میں مچھلیوں کی عامد و رفت اور طوفانی ہواوں سے پانی کے طلع تم کو جانتا ہے خدا کی حمد و سنہ کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا دنیا والو دنیا وہ سرائفانی ہے جس کا فنہ ہونا تیہ اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس سے جلاوطن ہونا مقدر ہو چکا ہے پس تم اچھے سامان سفر کے ساتھ یہاں سے کوچھ کرو اور ضرورت سے زیادہ کچھ طلب نہ کرو اور نازاد راہ کے سوا اس سے کسی چیز کے طالب ہو اے لوگو میں اس دنیا کی تم سے کیا تعریف کروں کہ جس کا آغاز رنج اور انجام لیستی ہے جو اسے پانے کی کوشش کرتا ہے اسے یہ ملتی نہیں جو اس سے دور بھاگتا ہے یہ اس کے پیچھے دورتی ہے جو کوئی اسے نگاہ عبرت سے دیکھتا ہے اسے یہ بینہ اور دانہ بنا دیتی ہے لیکن جو اس کی زینت اور آرائش کو دیکھتا ہے اسے یہ نابینہ کر دیتی ہے آپ نے فرمایا لوگو میں تمہیں دنیا میں دل لگانے سے ڈراتا ہوں کیونکہ دنیا کا مزہ اہل دنیا کے نزدیک شیرین اور یہ ان کی نظر میں سرسبز و شاداب ہے وہ خواہشوں اور نفسانی آرزوں میں گھری ہوئی ہے اپنی ذرا سی آرائش پر اتراتی ہے اور اپنے فریب سے سجی ہوئی ہے اس کی مسررت پائے دار نہیں اس کے درد و اندوح سے آسودگی حاصل نہیں ہو سکتی یہ بڑی فریبی اور زیان رسان ہے حالات میں تغیر کرتی رہتی ہے تبنگری کو غربت سے آسائش کو سختی سے اور زندگی کو موت سے بدلتی رہتی ہے یہ نیستو نابوت کر دیتی ہے تباہ کر دیتی ہے اور اس کی شکم سیری یہ ہے کہ سب کو ہلاک کر دیں جو لوگ اس سے رقبت اور چاہت رکھتے ہیں جب یہ ان کی آرزو تک پہنچتی ہے تو جیسی کچھ ہے اس سے تجاوز نہیں کرتی جیسا کہ اللہ فرماتا ہے دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا اس سے مل جل کر زمین کی گھاس سرسبز ہوئی اور پھر وہی ایسی گیاہ خشک بن گئی جسے ہوایں پر آگندہ کر دیتی ہیں اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے کوئی شخص بھی متع دنیا سے مسرور و شادمہ نہیں رہتا مگر وہ شخص کہ گریہ گلوگیر کے لیے تیار رہا ہو اس کی خوشیوں سے کوئی بھی بہرہ مند نہیں ہوتا مگر وہ شخص کہ اس کی بدی کی زیانکاری سے دوچار نہ ہوا ہو اس دنیا میں آرام اور راحت کا بادل اسی پر برستا ہے جس پر پیدر پی بلاؤں کا پانی گرتا ہے اس کا ایک پہلو اگر خوشگوار اور شیری ہیں تو دوسرا تلخ اور اندوہ کی جو شخص اس کی سرسبزی اور شادابی سے نحال ہوتا ہے اسے یہ بلاؤں کی سختی سے نڈھال کر دیتی ہے اور جو اس کے نرم و نازک پروں کے سائے میں شام کرتا ہے اس کی صبح خوف و دہشت کے بازوں پر ہوتی ہے یہ دنیا فریبکار ہے اور اس میں سوائے فریب کے کچھ نہیں یہ فانی ہے اور اس کی پشت پر جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے لہٰذا پرہیزگاری کے سوا کوئی توشہ اچھا نہیں جس شخص نے اس سے مال و منال کم لیا اس نے گویا بہت زیادہ چیز لے لی جو اسے عذابِ الہی سے بچا لے گی اور جس نے اس سے زیادہ مال و منال لیا اس نے وہ چیز زیادہ سے زیادہ لے لی جو اسے تباہ و برباد کر دے گی اور بہت جلد زائل ہو جائے گی آپ نے فرمایا کتنے ہی اس دنیا پر بھروسہ کرنے والے ہیں جن کو اس نے مبتلائے مصیبت کیا اور کتنے ہی اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں جنہیں اس نے پچھاڑ دیا کتنے ہی عربابِ جاہو جلال ہیں جنہیں اس نے حقیر و زلیل کر دیا کتنے ہی نخفت پرست ہیں جس کو اس نے زلیل کر دیا اس کا اقتدار کردش کرتا رہتا ہے اس کی زندگی مقدر ہے اس کا شیرین پانی تلخ ہے اس کی مٹھاس میں کڑواہت ملی ہوئی ہے اس کی غزہ زہریلی ہے اس کے رشتے کمزور ہیں اس کا ہر زندہ موت کے سامنے اس کا ہر تندرست بیماری کے حوالے ہے اس کا ملک چھن جائے گا اس کا باعزت زلیل ہوگا اور اس کا مال تباہ اور لٹ جائے گا ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا دنیا والو کیا تم انہیں لوگوں کے گھروں میں اقامت گزی نہیں ہو جو تم سے پہلے والوں کے گھر تھے ان کی عمریں درازتر اور ان کے آثار پائندہ تر تھے ان کی آرزویں بیشتر ان کی جمعیتیں آمادہ تر اور ان کے لشکر امبوہ تر تھے انہوں نے دنیا کو کس کس طرح پوجا اور کس کس طرح سے اسے چاہا لیکن آخر کار انہوں نے یہاں سے کوچ کیا بغیر کسی سامان سفر کے جسے ساتھ لے جاتے یا سواری کے کہ اس پر چڑھ کے راہ پیمائی کرتے کیا تمہیں یہ خبر بھی ملی کہ اس دنیا نے کبھی ان کا فدیہ دیا یا ان کی اعانت و دستگیری کی یا کبھی انہیں مدد پہنچائی نہیں یہ کچھ نہیں کیا بلکہ اس دنیا نے انہیں گرفتار مسائب کیا آفات سے انہیں کمزور بنایا دست مصیبت کو جنبش دی ان کی ناکیں زمین پر رگڑ دی ان کو اپنے پاؤں تلے روندہ اور ان کے مقابلے میں حوادث و مسائب کی مدد کی جو لوگ اس دنیا کے اطاعت گزار تھے اور آخرت پر اسے ترجیح دیتے تھے اور ہمتن اس کی طرف مائل تھے ان کے ساتھ تم نے اس کا ظلم و ستم دیکھ لیا پس جب وہ اس سے دائمی مفارقت اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تو کیا اس نے بھوک اور گرسنگی کے سوا بھی انہیں کوئی توشہ دیا تنگ منزل قبر کے سوا کہیں اور انہیں اتارا یا تاریکی کے سوا کوئی چراغ ان کے لیے جلایا یا ندامت و پشہمانی کے سوا کچھ اور انہیں اطا کیا دنیا والو تم اس دنیا کو پسند کرتے ہو یا اس سے مطمئن ہو یا اس پر حریص ہو یہ دنیا اس شخص کے لیے بدترین گھر ہے جو اس میں رہ کر اس سے خوف زدہ نہ ہو جان لو اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا خدا کے بندو میں تمہیں تقوی اور معرفت خدا کی وسیعت کرتا ہوں جس نے تمہاری راہنمائی کے لیے قرآن کریم میں امثال اور واقعات بیان کیے جس نے تمہاری عمر کے لیے اوقات مقرر کیے اور تمہیں لباس سے سمارا تمہاری معیشت میں گنجائش رکھی اور تمہارے عامال کا احاطہ کیا اور اس کی جزا تمہارے لیے تیہ کی اور بڑی نعمتیں اور بے حد صلاحوں میں بخشا